تین سو دھو کا کیس چاہیے تین سو دھو کا جب تک تین سو دھو کا کیس نہیں لگے گا ہم سشانت کو انصاف دلانے کی موئم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں سو دھو کا کیس درج کر کے پوری جارچ نہیں ہو جاتی اس سے کم کچھ بھی منظور نہیں ہے مجھے جب میں نے کہا تھا کہ سشانت کو گلہ گھوٹ کر مانا گیا تب یہی لوگ سشانت اور دیش کا مزاک اڑا رہے تھے جب ہم نے پولیس پر سوال اٹھائے تھے تو انہوں نے سنجے راؤت اور ممبئی پولیس کی تعریف کی تھی اور جب ہم نے کہا تھا کہ سشانت کی ٹانگ ٹوٹی تھی سشانت کے گلے پر سوئی کی نشان تھے ادھر اور جب ہم نے کہا تھا کہ ان سب کے بارے میں ریا جانتی تھی تب انہیں انہیں تقوالوں نے اُلٹا ریا کو اور ایک منچ دیا اور تقوالوں نے کیمپین چلایا تھا تب جسٹس فور ریا کیمپین شروع کر دی دوستو میرے لیے پترکاریتہ سندکتوں ہتیاروں نشیڑیوں کو منچ دینے کا مہیم نہیں ہے میرے لیے پترکاریتہ ایک ایسی مہیم ہے جس میں میں چاہتا ہوں کہ ہر اپرادی کو ایسا تماچہ لگے جس سے سماج کو ایک سیکھ ملے اس لیے ریا اور سندیپ کو منچ دینے والے سن لو تین سو دو ان سب کے لیے ان تقوالوں کے لیے سب سے بڑا تماچہ ہوگا یہ سیکھ ہے سماج کے لیے ان لوگوں کو ساماجک بہشکار بہت ضروری ہے دوستو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ستمیب جیتے جیسے نارے کا غلط استعمال کر کے ریا کے پکش میں محول بنانے کی کوشش تک والوں نے کی تھی جب تک بولی وڈ کے بڑے ستارے جیل کی چکی نہیں پیستے تب تک ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں آج سے دس سال بعد بھی لوگ ان تک والوں کو یاد دلائیں گے کی دیش کے ساتھ شرنطر کے نتیجے میں تین سو دو کا کیسا تماچہ لگا تھا جو مین کیس تھی ان کو یاد دلائیں گے یہ پوچھ کر کہ ہم سشانت کے کیس کو نہیں بھولے سشانت کے خلاف ہتیارے ہو کے نہیں بھولے سشانت کے خلاف جو شرنطر ہوئی وہ نہیں بھولے یہ نہیں بھولے کہ سندیپ سنگھ سے ابھی تک ٹھیک سے پوچھتاچ نہیں ہوئی ہم کچھ نہیں بھولے اور ہم سب کو یاد دلائیں گے وہ کانگریسی ہو بی جے پی ہو کوئی بھی ہو